مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی نے الیکشن کمنشن کو خط لکھ دیئے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے خط میں لکھا الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں الوٹ کی جائیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کور کے فیصلے پر عمل نہیں ہو سکتا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے خط میں لکھا کہ پالیمانی نظام کی سالمیت اور آزادی برقرار رکھنا ضروری ہے پنجاب اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا جائے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہو سکتا سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق اور سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے الیکشن کمیشن کو خط پھیج دیے سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق نے پالیمانی بالدستی اور خود مختاری اور مخصوص نشستوں کا معاملہ اٹھا دیا انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے نام خط میں الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے آگاہ کیا آیاز صادق نے خط میں کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد مخصوص نشستیں تبدیل نہیں کی جا سکتی ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق 2017 سے کیا گیا ہے ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن اب پاتی تبدیل نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کا آئینی فرض ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کا احترام اور اس پر عمل درامت کرے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے الیکشن کمیشن کے نام خط میں لکھا کہ آزاد حیثیت سے منتخب ارکان پہلے ہی سنی تحت کاؤنسل میں شامل ہو چکے ہیں الیکشن ترمیمی ایکٹ کے بعد حال یا فیصلے کا اطلاق سنگین صورتحال پیدا کر سکتا ہے دوسری جانے مخصوص نشستوں کے معاملے پر نون لیگی ارکان اسمبلی نے بھی الیکشن کمیشن سے روجو کر لیا الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کے معاملے پر تیسرا مشاورتی اجلاس بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا ازرائے کے مطابق اجلاس میں قانونی ٹیم نے بریفنگ دی کہ قانونی طور پر بہرس فراہم نہ کرنے پر تریک انصاف مخصوص نشستوں کی اہل نہیں رہی پارٹی سیٹفکیٹ کے بغیر کسی جماعت کا تنظیمی ڈھانچہ مکمل نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کا اجلاس آج پھر طلب کر لیا گیا ذرائع کے مطابق سپیکر قامی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے خطوط کا جائزہ بھی لیا جائے گا حکومت کا پریکٹس ان پروسیجر ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزارتی قانون نے آرڈیننس سیار کر کے کابینہ کو بشوا دیا آرڈیننس کے ذریعے چیف جیسز کے مقدمات کو مقرر کرنے کا اختیار بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا کسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جیسز کسی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے شیمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری کا کہنا ہے عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے آئینی عدالت میسا کے جمہورت کے تحت قائل کی جائے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ عوام کے فیصلے سے جج رکھیں گے جج کا کام ڈیم بنانا یا ٹماتر پکوروں کی قیمتیں تھے کرنا رہیں وفا کے ساتھ ساتھ خودوں میں بھی آئینی عدالتیں ہونی چاہیے پاکستان میں روایت چلتی آ رہی ہے کیا آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے وطلاہ کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا بینظیر بھٹو کا وزن تھا آئینی عدالت قائم کرنا ہوگی بینظیر کہتی تھی ججز نے سیاست کرنی ہے تو پارٹی بنا لیں عدالت سے سیاست کی امید رکھیں گے تو اس کا نقصان آپ کا جمہوریت کا ہوگا آپ کا آئین کا ہوگا اس سے بھرک ہمارے عوام کا کہ اگر آپ کا رشتہ داری ہے اگر آپ کا پریکٹس ہے تو آپ بنیں گے جج آپ کا آگیا کیس نہیں تو آپ جانیں اور آپ کا کلائم اور اس کا نقصان کیا ہوا ہے ہمارا جوڈیشل پروسیس پولیٹیکل ایکٹویزم والا جورس پروڈنس جس کی بنیاد چیف جسٹس افتخار چودری نے ڈالا تھا اس کا یہ وزن کو کبھی کسی ساکب نے تو کبھی کسی گلزار نے آگے لے گے جب میاں صاحب کا دور تہائی سریعت کا حکومت تھا تو وہ 582B جو آپ نے صدر سے لیا تھا پہلے وہ افتخار چودری کے پاس کیا اس نے گلانی صاحب کے خلاف استعمال کیا پھر وہ خوصہ صاحب کے پاس کیا اس نے 582B میاں صاحب کو کیا شکریہ کرتا ہوں چیف جسٹس عیسیٰ کو منصور علی شاہ صاحب کو اس تمام بنچ کے آخر کار جتنا بھی آپ نے ہمیں انصاف دیا آپ نے قائد عبام شہید زلفکار علی پٹو کے خلاف پورا مقدمہ کو جاندار کرا اول پاکستان وکلہ کنونشن نے آنی عدالت سمیت مجوزہ ترمیم پیکج کو مصرد کر دیا اور مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ کی بتا اور چیف جسٹس تائناتی کا فورن نوٹفیکشن جاری کیا جائے کنونشن کے وکلہ نے لاہور ہائی کورٹ باہر سے جی پیو چوک تک ریلی بھی نکالی لاہور سے رپورٹ کریں گے عباد الحق لاہور ہائی کورٹ میں آل پاکستان وکلہ کنونشن میں علامیہ جاری کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں سینئورٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس تائنات کیا جائے کنونشن کے علامیہ میں واضح کیا گیا کہ قومی اسمبلی کے پاس ترمیم پیش کرنے کا اختیار نہیں یہ آئینی پیکج آئین سے متصادم اور ملک کے لیے نقصان دے ہے علامیہ میں سمجھوتا کرنے والے وکلہ اور ان کی کمیٹی کو مسترد کر دیا گیا کنونشن سے خطاب میں وکیل رہنما سینٹر حامد خان نے کہا کہ وکلہ کا فرض ہے کہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں ان کو تو آئینی پیکج بھی نہیں دکھایا گیا تھا ان کا جو وزیر قانون سکتا ہے وہ کہتا تھا کہ ابھی دکھائیں گے دکھیں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آئینی ترمیم کا مقصد آئین کو لوٹنے کا ارادہ ہے اگر ہم باہر نہ نکلے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی یہ ارادہ ذہن کی لوٹ کا ارادہ ہے یہ ہر شرافت کی لوٹ کا ارادہ ہے آج کے بعد اگر ہم باہر نہیں نکلتے اگر ہم اپنی آواز بلند نہیں کرتے تو ہم اس جھوٹ کے مشتنا بن جاتے ہیں سینٹر علی رضا نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں ترمیم ہوتی نہیں دیکھی مساویدہ دیا ہی نہیں گیا اور کہا کہ ترمیم کرنی ہے آئین کا ایک ایک آرٹکل جو ہے وہ دوسرے آرٹکل کے ساتھ جھڑا ہوا ہے اگر آپ ایک آرٹکل میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو اس سے آئین کو اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ پوری طرح گر جائے گا کنونشن سے سپریم کورٹ بار کے سابق صدر عابض زبیری علی احمد کرد انور منصور سلاود دین ہیدر امام اسد منصور مقصود بٹر اشتیاق اے خان ربیہ باجوا اور عابد ساکی سمیت کے پی کے اور بلوچستان کے وقلہ رہنماؤں نے خطاب کیا کنونشن کے اختتام پر وقلہ نے لاہور ہائی کورٹ بار سے جی پیو چوک تک ریلی بھی نکالی چیف جسس قاضی فائلس عیسیٰ کے انتخابی عزرداری کیس میں اہم ریمارک کہا دبے گھننے کے بعد فارم پینتالیس ہوئی اس کی حیثیت نہیں رہتی ووٹو کے سامنے فارم پینتالیس کی کوئی اہمیت نہیں انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں پریزائیڈنگ افسران جانے دشمن بھی ہوں تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے فارم پینتالیس تو پریزائیڈنگ افسران بھرتا ہے سپریم کورٹ نے دیوی چودہ میں دوبارہ گنتی اور ریٹرنگ افسران کے خلاف جانداری کے الزمات مسترد کرتی ہے وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو آزاد کروائیں گے مافیا اور مینڈیٹ چوروں سے حقیقی آزادی لینی ہے حکومت کو کہتا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں لاہور میں ایک ستمبر کو منارے پاکستان پر جلسے کا مقصد حقیقی آزادی ہے ایک ستمبر کے جلسے میں آئندہ کے لاحامل پر بات کریں گے ستمبر کو لاہور میں میں منارے پاکستان کے مقام پر ایک جلسہ ہو رہا ہے جس کا مقصد جو ہے وہ حقیقی آزادی ہے ہمارے ابا عداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا اور آج وہ وقت آگیا ہے کہ ہم مافیا سے ان کرپٹولوں سے اور ان مینڈیٹ چوروں سے اپنی حقیقی آزادی لیں اور اس کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا اور پختون خواہ کے عوام سے میں مخاطب ہوں آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو لیڈ کروں گا اکیس تاریخ کی صبح پختون خواہ سے جو کافلے ہیں انشاءاللہ وہ پنجاب کی طرف روان دماغ ہوں گے جا کر منارے پاکستان پر انشاءاللہ میں جلسہ کریں گے کہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے اپنے آنے والی نسل کے لیے آزادی لینی ہے ان چوروں لٹیروں مافیات اور مینڈڈ چوروں کے حوالے ان کو کر کے ان کو غلام منانا ہے انشاءاللہ ہم آزاد ہیں ہم آزاد رہیں گے اور اپنے آزادی کے لیے ہم عمران خان کے ساتھ تھے عمران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ عمران خان رہیں گے انشاءاللہ اور اب کچھ بات کریں گے موسم کی لاہور کی موسم میں تبدیلی دن میں موسم گرم جبکہ رات میں سرد ہوایں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی دوسری طرح شہر میں فضائی علودکی کی شرعہ میں بھی معمولی کمی ہوئی دنیا بھر کے علودہ ترین شہروں کی پیرس میں لاہور چھٹے نمبر پر موجود وزید تفصیلات جانیں گے سلمان صدیق سے جس سلمان بتائیے گا آج بکل لاہور شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر کے موسم میں واضح تبدیلی نظر آرہی ہے ملک برد سے برساتی سسٹم جو ہے وہ بھی ختم ہوتا نظر آرہا ہے گزرستہ شہر بھی لاہور میں برساتی کے آخری ہفتے میں لاہور کے افق میں کوسے کذا بھی نمودار ہوا جو کہ ایک سائن بھی تھا اور موسم جو ہے وہ کل کا جو ہے وہ بڑا خوشگوار نظر آیا اگر آج کی بات کریں تو صبح کا آگاز جو ہے وہ سورج کی کرنوں سے شروع ہو گیا ہے یہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت اس وقت پچیس دگری ریکورڈ کیا جا رہا ہے جو زیادہ سے 35 اور کم سے کم 25 ریکورڈ کیا جائے گا اس وقت چہر میں آٹھ کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے نمی جو ہے وہ پچاسی فصد ریکورڈ کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اندہ چوبیس گھنٹوں دران لاہور کا موسم جو ہے وہ خوشکور صاف رہے گا مطلع جو ہے وہ صاف رہے گا بارش کا امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا ساتھ ہی فضائی الودگی کے حوالے سے بات کریں تو ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ شہر کا مجموعی ائرکورٹر انڈیکس جو ہے وہ ایک سو چھبیس ایک وئی ریکورڈ کیا جا رہا ہے جبکہ دنیا بلکہ الودہ ترین شہروں میں لاہور جو ہے وہ اس وقت چھٹے نمبر پر موجود ہے ساتھ ہی حکومت جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب کی جو فضائی الودگی ہے لاہور کی اس کو کس طریقے سے ختم کیا جائے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں صفائی کی جا رہی ہے شجرکاری کی جا رہی ہے چلان کیے جا رہے دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کو اور فیکٹریوں کو تاکہ لاہور کو جائے وہ الودگی فری لاہور بنایا جا سکے